بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر مارٹ بریڈ کے تعاون سے بابر حیات جو مارٹ بریڈ جن کا پیغام ہے کہ مارٹ بریڈ کھانے والے ہمیشہ مارٹ پہ آتے ہیں اور جب مارٹ پہ سیلیکشن ہوتی ہے تو جناب کرکٹ میں بھی وہی ٹیم جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے لیکن آج کراچی کینگز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیمیں آپس میں مدد مقابل ہیں کراچی سٹیڈیم میں اور یہاں پہ کیا مارٹ پہ سیلیکشن دونوں ٹیمیں کر پاتی ہیں اور ان دونوں میں سے کس کا پلڑا بھاری ہونے جا رہا ہے دونوں کی پلئنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اس کے اوپر مکمل بات ہم کرنے جا رہے ہیں آج کے اس میچ میں پاکستان کا نیا کپتان جی ہاں پاکستان کا نیا کپتان آج اس امیدواری کے لیے دو لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں وہ دو لوگ کون کون سے ہیں اس پہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور پھر بات کریں گے کہ کراچی کینگز کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے اس بڑے ہی امپورٹنٹ میچ کے لیے کہ جس میں کراچی کینگز جو ہے وہ آج کوشش کرے گی کہ وہ اپنی پہلی جیت حاصل کرے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اڈ بابر ہے یادشو اور ہمارے پیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو جناب آج آپ کے لیے ایک سپیشل اناؤسمنٹ بھی ہے میرٹ بریڈ کی جانب سے آپ نے آج کے اس پروگرام میں ایک سوال کا جواب دینا ہے جو آگے جا کر میں آپ سے پوچھوں گا نیچے کمنٹس میں اور جواب دینے پہ اگر کریکٹ آپ کا جواب آتا ہے تو جناب اس جواب پہ آپ کو مل سکتا ہے ایک بڑا ہی مزے کا بڑا ہی ڈلیشیس قسم کا گفٹ ہیمپر آپ کے ایڈریس پہ پہنچایا جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو ویڈیو کا آخر تک دیکھنا پڑے گا اور سوال کا جواب نیچے کمنٹ میں دینا پڑے گا اور اس کا درست ہونا بھی ضروری ہے اور کمنٹس میچ کے جو درمیان والا حیثہ ہے یعنی میڈ ایننگز کے اوپر پھر ہم آپ کے کمنٹس جو ہیں وہ آف کر دیں گے اور پھر اس کے بعد قرآن دازی کے ذریعے جو بیسٹ ہے اس کو انعام دیا جائے گا سو اس لیے آج آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے میرٹ بریڈ کی جانب سے لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے چلیں جی آج کے میچ کے حوالے سے اور آج کا میچ آبیسلی بہت بڑا میچ ہے اور بڑا میچ کراچی کنگز کے لیے تو خاص طور پر کیونکہ پچھلا میچ وہ جیت نہیں پائے محمد عامر ہمیں آؤٹ آف فارم نظر آئے عماد وسیم بالنگ کے حوالے سے بلکل ہمیں ان میں وہ دمخم نظر نہیں آیا حالانکہ انہوں نے بیٹنگ بہت کمال کی کی اور میچ ویننگ اننگز ان کی بنتے بنتے رہ گئی شوئے مالک بھی اچھی فارم میں ہیں تو کراچی کے لیے بیٹنگ کے حساب سے کچھ اچھی خبریں ہیں لیکن بالنگ ان کے لیے دردے سر ہے اور دوسری جانب شرجیل خان کا فارم میں نہ ہونا پہلے میچ میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے بنا میتھیو ویڈ اچھے ٹچ میں نظر تو آئے لیکن وہ اپنی اننگز کو آگے نہیں بڑھا سکے سو کراچی کینگز کے لیے آج ایک بڑا موقع ہے کہ وہ کم بیک کریں کراچی اپنے ہوم گراؤنڈ میں وہ ایک تگری ٹیم کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں خبردار ہو جائیے کہ اسلام آباد یونائٹڈ بیٹنگ وائز اگر ہم کہیں تو بیٹنگ سٹرنگ کے حساب سے اس وقت پی ایس ایل کی مضبوط ترین ٹیم اگر کہا جائے تو وہ اسلام آباد یونائٹڈ ہے ذرا میں آپ کو اسلام آباد یونائٹڈ کی پاسیبل پلائنگ الیون پہ نظر دوڑاتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا جناب کہ اسلام آباد یونائٹڈ کتنی مضبوط ٹیم ہے جس کے پاس اوپننگ میں ایلک سیلز اور پال سٹرنگ ہو یعنی پال سٹرنگ جو آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنا خطرناز بلے باز ہے کہ وہ جناب اگر اس کا بلہ چلنا شروع ہو جائے تو وہ اگلی ٹیم کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے پال سٹرنگ ایلک سیلز زبردست دونوں اوپنرز اس کے بعد کولن منرو بھی ہیں ان کے پاس اور فینڈر ڈسن بھی ہیں اب ان دونوں میں سے کس کو کھلایا جائے گا کیونکہ آپ نے چار جو ہیں وہ اوورسیز پلیئرز کھلانے ہیں تو آپ کو ایک بالنگ میں بھی ایک آدھ آپشن جیسے ٹوم کرن کی ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں اس اے بالر تو وہ آل راؤنڈر بھی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج کولن منرو کھیلتے ہیں یا فینڈر ڈسن کھیلتے ہیں تو آئی وڈ سے کہ ڈسن آئی ٹھنگ سو کہ زیادہ اچھی چوائس ہوں گے کیونکہ یہ میڈل آرڈر میں آکے لمبی اننگز بھی کھیلتے ہیں اور پھر جہاں پہ پاور ہیٹنگ کی ضرورت ہو وہاں پہ پاور ہیٹنگ بھی کرتے ہیں اس کے بعد شاداب خان چوتھے نمبر پر آنے کے خواہش مند ہوں گے کپتان شاداب خان اور اس کے بعد پھر آزم خان ہے جی بڑی زبردست فارم میں کیری کرتے ہو آ رہے ہیں آصف علی دیکھئے جن کے پاس یہ ٹاپ کے چاپ پانچ بلے باز ہوں تو وہ ٹیم تو کہے گی نہیں جناب کہ ہماری بیٹنگ لائن اپ سب سے زیادہ پرخچے اڑا دینے والی ہے یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی مبصر خان جو ہیں ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے ویسے تو عبرار احمد بھی ان کے پاس ہیں تو کیا یہ مبصر خان کو شامل کریں گے کیونکہ یہ ایک آل راؤنڈر ہیں سپن کی باولنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹنگ بھی کرتے ہیں لور میڈل آرڈر پہ یہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد فہیم اشرف ہیں اس کے بعد وسیم جونئر ہیں پھر جناب ٹوم کرن ہیں حسن علی ہیں ان کے پاس وہ لڑکا ضمیر بھی ہے تو اس کو بھی کنسیلر کیا جا سکتا ہے فاسٹ پالنگ میں پہلی بار آپ کو یاد ہوگا بابر آزم کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ انفٹ ہو گئے تھے اب فٹ ہو کر دوبارہ ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں تو یہ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تگڑی اسلام آباد یونائٹیڈ کی ٹیم ہے اور اس ٹیم کا کپتان کون ہے اس ٹیم کا کپتان ہے شاداب خان جس کے بارے میں حسن علی نے کہا ہے کہ بابر کے بعد کون کپتان بن سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ شاداب خان پہترین کپتان بن سکتا ہے ٹی ٹونٹی کا ٹی ٹونٹی کا فیوچر کا کپتان ہے آپ کا شاداب خان یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور دوسری جانب اماد وسیم کے بھی بہت سارے چاہنے والے ہیں جو نہ صرف ان کو ونڈے ٹیم میں واپس چاہتے ہیں بلکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹا کر اماد وسیم کو ونڈے کا کپتان بنایا جائے کیونکہ بہت سے لوگوں کے بغول بابر آزم جو ہے وہ خود غرض ہے اور خود آپ کے جو اماد وسیم ہے انہوں نے بھی پچھلے میچ سے پہلے یہ کہا تھا کہ بابر جو ہیں وہ اپنے پرسنل گولز کے لیے کھیلتے ہیں یہ بات خیر انہوں نے اپنی ذات تک تو ثابت کی کہ وہ پرسنل گول کے لیے نہیں کھیلتے ہیں انہوں نے آخر دم تک اپنی ٹیم کو جتوانے کی کوشش کی لیکن یہ کہنا کہ بابر پرسنل گولز کے لیے کھیلتے ہیں اس کے اوپر بابر آزم کے فینز جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ جو ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کو کتنا برا منایا اور پھر سوشل میڈیا پر کھری کھری سنائیں دوسری جانے محمد آمیر مسئلہ یہ ہے کہ محمد آمیر وہ بولر ہیں کہ جو کراچی کنگز کو جن کو لیڈ کرنا ہے لیکن پچھلے میچ میں بابر آزم نے جو ان کو کور ڈرائیو لگائی وہ تو جناب ٹاک آف ڈا ٹاؤن بن گئی اور اس کے بعد پھر جو ان کی دھلائی ہوئی دوسرے بلے بازوں نے بھی ان کی دھلائی کی تو آمیر کے تو لوگ کہتے ہیں جی آمیر کا تو کیریر ہی ختم ہو گیا حالانکہ آج ان کے پاس ایک بار پھر موقع ہے اپنے فینز کو خوش کرنے کا اور بابر آزم کے فینز کا مو بند کرنے کا آج محمد آمیر کے پاس بھی موقع ہے لیکن یہاں پر ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑا نام جو کہ پچھلے میچ میں پہلی بال پہ آؤٹ ہو گیا I'm talking about شرجیل خان اس کی فین following بھی آج بڑے دھیان سے اس میچ کو دیکھ رہی ہوگی اور وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ جناب کراچی کنگز جو ہے وہ آج شرجیل خان جو ہے وہ کراچی کنگز کے لیے کیا کرتے ہیں ان کے اوپر بھی سب کی نگاہیں لگی ہوں گی سو تین بڑے نام تین بڑے نام اس وقت موجود ہیں کراچی کنگز کے اندر شرجیل خان obviously بڑا نام بڑی فین following super duper hit ہو سکتے ہیں آج اگر وہ چکوں چوکوں کی برسات کرتے ہیں capable ہیں بڑے smart ہو کے slim ہو کر واپس آئے ہیں کیا ان کی بیٹنگ اسی طرح کی ہے جب وہ تھوڑے موٹے ہوتے تھے یا پتلے ہونے کے بعد ان کی بیٹنگ بھی پتلی ہو گئی پہلے میچ سے تو کم از کم ایسا ہی لگ رہا ہے اب آج وہ کم بیک کرتے ہیں یا نہیں اس کے اوپر سب کی نظریں ہیں محمد آمیر کے اوپر سب کی نظریں ہیں اوپر سے بڑا جھٹکہ لگ گیا ہے کراچی کو اور جھٹکہ یہ ہے کہ میر حمزہ جنہوں نے اس دن بڑی اچھی بالنگ کی مطلب آمیر کو تو مار پڑ رہی تھی اور میر حمزہ اچھی بالنگ کر رہے تھے لیکن اس دن وہ وکٹ تو لے گئے ہاتھ انگلی لگا گر بال کو لیکن اپنی انگلی فریکچر کروا بیٹھے ہیں اور اب وہ پورے ٹورنمنٹ سے باہر ہو گئے شانواز دانی کے بعد میر حمزہ انفرچنیٹلی پاکستان سوپر لیگ سے باہر ہو گئے اور اب میر حمزہ کی جگہ آکف جعوید کو شامل کیا گیا ہے کراچی کنگز کی ٹیم میں کیا وہ آج پلینگ الیون کا حصہ بن پائیں گے یہ دیکھنا ہے ہمیں ویسے ان کے پاس آمیر یامین بھی ہے he's an all rounder as well وہ کیا ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے اور بھی options ہیں کراچی کنگز کے پاس لیکن یہ جو درمیان میں ان کا middle order ہے ہیدر علی اور کاسم اکرم ان کو جو شامل کیا گیا ہے کیا ان کی جگہ بھی کوئی replacement ہوگی کیا کاسم اکرم کی جگہ ایک اور all rounder موجود ہے جس کا نام ہے عرفان نیازی کیا اس کو موقع ملے گا وہ لمبے چھکے لگانے والا ہے جو ایک power hitting بیچ میں missing ہے end میں جا کر کراچی کنگز کے پاس کیا اس کو عرفان خان نیازی fill کر سکتا ہے آج ہمیں دیکھنا ہے بڑا interesting ہوگا کراچی کنگز کس playing eleven کے ساتھ میدان میں اترتی ہے most probably مجھے نہیں لگتا ایک آج change ہوگی اور وہ change بھی ہوگی force change due to میر حمزہ میر حمزہ کی جگہ کون آتا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے اب دیکھئے جی شاداب خان future کے کپتان ہے ادھر سے عماد وسیم کو لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی کپتان ہے اور ان دونوں کپتانوں کا آپس میں مقابلہ ہونے جا رہا ہے اور کراچی اور اسلام آباد آج ان کی مدبیڑ ہونے لگی ہے آج سب لوگ جو آج نظر جن جو ہوگی نا لوگوں کی وہ انہیں ہونے ہوگی شاداب خان کے اوپر کیونکہ شاداب خان جس طرح کے exciting کپتان ہے اور جس طرح سے وہ team کو لے کر کے چلتے ہیں بھلے وہ ہار جائیں لیکن وہ لڑتے ہیں اور لڑتے بھی ہیں آخر دم تک اور aggressive cricket یعنی پی ایس ایل میں اگر کسی کپتان نے aggression کو introduce کر آیا ہے اور aggressive cricket کھیلی ہے تو جناب وہ شاداب خان ہے اور ان کے اوپر سب کی نظریں ہیں آج شیڈی شیڈی آج کیا کرتا ہے شادی کے بعد شیڈی آفٹر شادی آج میدان میں اترے گا ویسے جو ہمارے دوسرے راجہ تھے کیا نہ میں ان کا اپنا شان مسعود ان کے لیے تو شادی ابھی تک ان کو راست تو نہیں آئی دونوں ایننگز میں وہ چیپلی آؤٹ ہو گئے اسی طرح شاہین شاہ افریدی وہ اچھے ٹچ میں ضرور نظر آئے ہیں شادی لگتا ہے ان کو راس آگئی ہے لیکن اب یہ تیسرے شادی بوائے ہیں شیڈی شادی اب ان کی شادی شیڈی کو راس آتی ہے یا نہیں اس کے لیے ہمیں آج کا میچ دیکھنا پڑے گا آپ نے اب مجھے اینڈ میں یہ بتانا ہے نیچے کمنٹس میں کہ جناب سوال ہے آپ سے کہ آج کا میچ کون سی ٹیم جیتے گی پریڈکٹ کر دیجئے اسلام آباد یونائٹڈ یا پھر کراچی کنگز کون سی ٹیم آج کا یہ میچ جیتنے جا رہی ہے یہ آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتائیں گے اور جس کا آنسر کریکٹ ہوا اگر ایک سے زیادہ لوگوں کا ہوا تو پھر قرآن دازی کریں گے آنیسلی کروں گا اور پھر آناؤنس کروں گا آپ کے کمنٹ کے اوپر آپ کو جواب بھی ملے گا تو اپنے کمنٹس کی ریپلائز بھی چیک کرتے رہیں آپ کو ہماری طرف سے جب ریپلائی آئے گی مبارک بات کی انشاءاللہ پھر آپ کو مزے کا گفٹ ہمپر میرٹ بریٹ کی جانب سے آپ کے ایڈریس پہ بھیج دیا جائے گا پابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ